بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم میتھومیٹس کا شاپٹر نمبر ون کر رہے ہیں میٹریس اینڈ ڈیٹرمیننٹس لاسٹم ہم نے ایکسسائز 1.3 کا کوسٹن نمبر 2 اور 3 کیا تھا سال آج ہم کوسٹن نمبر 4 کو سال کرنے جا رہے ہیں جو شارٹ کوسٹن کے لیے بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے تو آئیں چلتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کی جانب اور سے سال کرتے ہیں کوسٹن نمبر 4 میں ہم سے پوچھا گیا ہے پرفارم دا انڈیکیٹڈ آپریشن اور سیمپلی فائی دی فالونگ یعنی کہ ہم نے انڈیکیٹڈ آپریشن کو پرفارم کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے کوسٹن نمبر 4 کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں ان کو سال کرنا ہے تو انڈیکیٹڈ آپریشن کسے کہتے ہیں پہلے تو ہم یہ سکھیں گے میٹریس کی درمیان میں جو علامتیں ہیں پلس کی اور مائنس کی تو انہیں کہتے ہیں انڈیکیٹڈ آپریشن یعنی میٹریسز کو پلس مائنس کرنے کے عمل کو انڈیکیٹڈ آپریشن کہتے ہیں اب جلتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کے پارٹس کی جانب اور انہیں سیمپلی فائی کرتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کا فرس پارٹ ہے ہمارے پاس اس میں تین میٹریسز ہیں فرس پر سیکنڈ اینڈ تھرڈ تو جو دو میٹریسز ہیں ان کے باہر دی ہوئی ہے ہول بریکٹ تو ہم نے پہلے اس ہول بریکٹ کے اندر والے میٹریسز فائنڈ کرنے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کہ میتھمیٹیکلی فارم میں ہمارے پاس ایک رول ہے بسیکلی بورڈ میس رول تو بورڈ میس رول کے مطابق کوسٹن کے پارٹ کو ہم سول کریں گے اسے کہتے ہیں ب سے بریکٹ او سے اوف ڈ سے ڈی ویجن ایم سے مٹیپلائے اے سے اڈیشن اینڈ ایس سے سبٹریکشن تو ہم اسی کے مطابق کوسٹن کے پارٹ کو سول کریں گے یعنی پہلے ہارے پاس بریکٹ ہوتی ہے تو ہم ہول بریکٹ کو سول کریں گے یعنی ان دونوں میٹریسز کو ایڈیشن کریں گے کیونکہ درمیان پلس کا سائن ہے پھر اس کا جو آنسر فائنڈ ہوگا پھر ساتھ والے میٹریسز سے ہم ایڈ کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی ایڈ دیا ہوا ہے تو آئے چلتے ہیں اکورڈنگ ٹو دی بورڈ میس رول کے مطابق ہم انہیں کرتے ہیں ایڈ اور مزید سیمپلیفائی کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں پہلے ہول بریکٹ کو سول کرتے ہیں کیسے کریں گے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کہ یہاں پر بھی فور ٹرم ہیں ہم نے کرسپونڈنگ انٹریز کے مطابق ایڈ کرنا ہے فرسٹ انٹری کو فرسٹ کے ساتھ ایڈ کرنا ہے سیکنڈ کو سیکنڈ کے ساتھ تھرڈ کو تھرڈ کے ساتھ لازٹ فور کو فور کے ساتھ تو چلتے ہیں ہم انہیں کرسپونڈنگ انٹریز کے مطابق ایڈ کرتے ہیں فرسٹ انٹری کو فرسٹ کے ساتھ سیکنڈ انٹری کو سیکنڈ کے ساتھ تھرڈ انٹری کو تھرڈ کے ساتھ اور لاسٹ ون کو ایڈ کر دیں گے زیرو یعنی فور انٹری کو فور کے ساتھ تو یہاں تک ہم نے اکوڑنگ ٹو دی بورڈ میس رول کے مطابق دونوں میٹرسز کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم ساتھ والا میٹرسز لکھ دیں گے as it is اور مزید ہم اس سے فردر simplify کریں گے اور again add کر دیں گے تو چلتے ہیں پہلے سے simplify کرتے ہیں 1 plus 0 is equal to 1 0 plus 2 is equal to 2 1 plus 3 is equal to 3 1 plus 0 is equal to 1 تو یہاں تک ہم نے whole bracket کو solve کر کے یعنی ان کو add کر کے مزید add کر دیا ہے simplify کر دیا ہے جو ساتھ والا matrix ہے اس کو بھی ہم لکھ دیں گے as it is اور ان دونوں matrix کو again کر دیں گے add کیوں 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 درمیان میں دیا ہوا ہے plus کا sign اسی وجہ سے ہم اسے add کریں گے corresponding entries تھی طرح ہم نے کرنا ہے انہیں add یعنی first entry کو first کے ساتھ second entry کو second کے ساتھ third entry کو third کے ساتھ same جیسے ہم نے پہلے add کیا ہے ویسے ہی ہے اب last entry one کو add کر دیں گے zero کے ساتھ close this square bracket جیس students یقیناً آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں ہم نے پہلے whole bracket کو add کیا اس کو simplify کیا پھر again ہم دونوں matrix کو دوبارہ سے add کر رہے ہیں کیونکہ درمیان میں matrix کے درمیان میں کیا ہے plus کا sign ہے اسی وجہ سے ہم ان کو دوبارہ سے add کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں یہاں تو جمع کر لیا اب اس کو مزید simplify کریں گے one plus one is equal to two two plus one is equal to three three plus one is equal to four one plus zero is equal to one تو یہاں تک ہم نے question کو solve کر لیا ہے according to the board میسے رول کے مطابق ان کو add کیا ہے اور simplify کیا تو ہمارے پاس question کا answer find ہو چکا ہے اب چلتے ہیں question number four کے part number second کے جانب part number second بھی same part first کی طرح ہے ہمارے پاس یہ whole bracket دی ہوئی ہے یہاں پر تین matrices ہیں according to the board میسے رول کے مطابق سب سے پہلے ہم یہ جو whole bracket ہے اس کو solve کریں گے یعنی ان دونوں matrices کو difference کریں گے یعنی کہ ہم ان کو minus کا sign تو ہم اسی وجہ سے پہلے solve کریں گے whole bracket اس کا find کریں گے answer پھر ساتھ والے matter سے add کر دیں گے same پہلے part کی طرح یہاں پر تو صرف add ہو رہے تھے یہاں پر minus ہو رہا ہے تو ہم اسے پہلے minus کریں گے اور simplify کریں گے ہم نے اس کو لکھنا ہے as it is اب whole جو bracket ہے اس کو ہم solve کریں گے corresponding entries کے مطابق first entry کو first کے ساتھ second entry کو second کے ساتھ difference کریں گے third entry کو third کے ساتھ کر دیں گے and last four entry کو four entry کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے difference تو اسی کے ساتھ مزید ہم نے کیا کرنا ہے اسے simplify کرنا ہے further تو ہمارے پاس question کا answer ہو جائے گا find اب اسے ہم minus کرتے ہیں zero minus one is equal to minus one two minus one is equal to one three minus one is equal to two zero میں سے zero کریں گے minus is equal to zero ہی find ہوگا اب دیکھیں کہ ہمارے پاس دوبارہ سے وہی چیز آگئی ہے جو ہم نے part number one میں کی ہے دو matrices ہیں درمیان پلس کا سائن ہے تو ہم اس again again ہم ایڈ کریں گے یعنی جمع کریں گے corresponding entries first کو first کے ساتھ second کو second کے ساتھ ایسی آپ so once کرنا ہے آپ نے one plus minus minus one plus minus minus one as it is zero plus one zero plus two zero plus two one plus zero one plus zero close the square bracket تو یہاں تک ہم نے ان کو add کر دیا ہے addition of two matrices اب اسے مزید ہم simplify کریں گے plus one کو minus one سے کر دیں zero zero plus one is equal to one zero plus two is equal to two one plus zero is equal to one تو یہاں تک ہم نے question number four کا part number first اور ساتھ ہی part number second solve کر لیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو دونوں کے دونوں پارٹ رکینا سمجھ آگئے ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں part number four اور five کی جانب پارٹ نمبر third سیم اسی پیٹرن سے ہے تو آئی ہوپ آپ نے ان کو سمجھ five solve کرنے جا رہے ہیں تو آئی چلتے ہیں question number four کے part number four اور five کے جانب اور انہیں بھی solve کرتے ہیں question number four کے part four ہمارے پاس دو matrices ہیں درمیان میں پلس کا سائن ہے یہ بھی سیم انہی پارٹ ہمارے پاس question ہے ہم نے کرنا کیا ہے ان دونوں matrices کو add کرنا ہے کیونکہ درمیان میں ان کے پلس ہے تو اسی وقت سے ہم ایڈ کریں گے ایڈ کیسے کریں گے میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے سمجھایا ہے کہ ہم corresponding entries کے مطابق ان کو add کرنا ہے یعنی first entry کو first کے ساتھ second entry کو second کے ساتھ third entry کو third کے ساتھ ہم نے ان کو add کرنا ہے چلتے ہیں ان کو add کرتے ہیں 1 plus 1 2 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 negative 1 plus 2 2 second row کو add کرنے جا رہے negative 1 plus 2 negative 1 plus 2 negative 1 plus 2 second row کے اندر دونوں matrices میں same entries ہیں تو آپ ان کو دیان سے plus minus کرنا ہے اب جو third row ہے اس کو کریں ہم add 0 plus 3 1 plus 3 1 plus 3 2 plus 3 2 plus 3 تو ہم نے دونوں matrices کو add کر دیا ہے یعنی addition of 2 matrices اب انہیں مزید ہم کریں simplify تو ہمارے پاس question کا answer ہو جائے گا solve تو چلتے ہم ہم مزید simplify کرتے ہیں 1 plus 1 is equal to 2 2 plus 1 is equal to 3 3 plus 1 is equal to 4 2 plus 2 1 کر دیں گے difference تو plus 1 ہمارے پاس ہوگا find کیونکہ 2 کے ساتھ plus sign 2 بڑا number ہے اور 1 چھوٹا number ہے اسے ورہ سے plus 1 find ہوگا یہ بھی same ویسے ہی plus 1 plus 2 1 کر دیں گے minus plus 1 ہی لکھا جائے گا تو اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں جو ہمارے پاس آخری row ہے اس کو solve کرتے ہیں 0 plus 3 is equal to 3 1 plus 3 is equal to 4 2 plus 3 is equal to 5 تو آئی ہوپ آپ کو question کے part کی سمجھ آگئی ہے کہ ہم نے matrices کو add کرنا ہے جمع کرنا ہے اور مزید سمپلیفائی کرنا ہے اور سمپلیفائی آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے یعنی انہیں پلس مائنس کوئی بھی گلتی نہ ہو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے بڑے ہی گھوھ سے دیکھنا ہے اور پھر solve کرنا ہے پہلے پارٹ نمبر 5 کی جانی پارٹ 5 بھی same اسی پارٹ ترہا ہے ہم نے کرنا کیا ہے اس کو بھی add کر لیتے ہیں پہلے پارٹ کی طرح ہم نے corresponding entries کے مطابق ان کو add کر نا ہے 1 entry کو 2 0 0 0 1 plus 1 1 1 1 1 2 2 0 3 plus minus 2 یہ ہم نے minus 2 separate لکھ دینا ہے تا کہ ہمیں جو ہے آسان سے سمجھ آ جائے تو میں اس لئے اس کو separate لکھ دیا ہے پھر اس سے مزید simplify کرتے ہیں 2 plus bracket into minus 2 لکھ دیا 3 plus minus 1 1 plus 0 تو یہ تو مربع simple entry تھے اس لئے یہ simple لکھ رہا ہوں 1 plus 0 اب جو last row ہے اس کو کریں گے add 3 plus 0 1 plus 1 plus 2 entries کو آپ نے بڑے دیان سے add کرنا ہے same اس entry کو اس کے ساتھ add کرنا 1 plus 2 لکھ دیا آپ نے 2 plus minus min 2 minus 1 وہ نے یہاں تک ان کو لکھ دیا ہے corresponding entries کے مطابق اب اسے مزید ہم کرتے ہیں simplify تو ہمارے پاس question کا answer ہو جائے سے 2 کر دیں گے مائنس تو 1 لکھا رہے گا 2 میں سے 2 ہو جائے گا کینسل is equal to 0 3 minus 1 is equal to 2 1 آ رہے گا as it is 3 بھی as it is اور یہ والا 3 بھی ویسے کا ویسے 2 میں سے ہم نے کر دینا ہے 1 کو difference تمہارے پاس پلس کا 1 ہو جائے گا فائن تو یہاں تک ہم نے question number 4 کا part number 5 بھی solve کر لیا ہے تو I hope آپ question number 4 کے جتنے پارٹس میں نے کرائے ہیں آپ کو یقینان سمجھ آئے ہوں گے تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم یہی پر کرتے ہیں wind up انشاءاللہ پھر ملکاتوں کے اب تک کے لیے اللہ حافظ